اسلام علیکم ایفریون ویلکم بیک ٹو مائے چینل تو بھئی آج کے جو ویڈیو ہے یہ پینسلز کے بارے میں آیا ہے کہ آپ کو درائنگ میں کون سی پینسل یوز کرنی چاہیے پینسل کے اوپر جو گریڈنگ ہوئی ہوتی ہے اس کا کیا مطلب ہوتا ہے پینسل کے اوپر آپ اکثر دیکھتے ہیں اے اچ لکھا ہوتا ہے بی لکھا ہوتا ہے ان ٹرمز کا کیا مطلب ہوتا ہے اور اگر تو آپ پاکستان سے ہیں تو آپ یہ پینسلز کہاں سے بائی کر سکتے ہیں اور ان کی پرائزز کیا کیا ہوتی ہیں تو اگر تو آپ انٹرسٹڈ ہیں تو کیپ آن وچنگ سب سے پہلے جو ہے پینسلز وہ میلی تین طرح کی ہوتی ہیں ایک گریفائٹ پینسلز ہوتی ہیں ایک چارکول پینسلز ہوتی ہیں اور پھر میکینیکل پینسلز ہوتی ہیں ایک وڈلیس پینسلز بھی ہوتی ہیں اس طرح کی اور بھی ہوتی ہیں لیکن میلی یہی تین ٹائپز ہیں تو سب سے پہلے اگر گری فائٹ پینسل کو دیکھیں ان کے اوپر آپ دیکھتے ہیں گریڈنگ ہوئی ہوتی ہے H اور B آپ اکثر یہ ٹرمز دیکھتے ہوں گے H کا مطلب ہے ہارڈنیس اور B ہے بلیکنیس اور B کا مطلب ہے بلیکنیس یعنی کہ H سیریز میں جتنا نمبر بھرتا جائے گا وہ پینسل اتنی ہارڈ ہوگی لیکن وہ پینسل لکھنے میں اتنی لائٹ ہوگی اتنا لائٹ کلر میں وہ شیڈ کرے گی جیسا کہ آپ کے پاس ہے 4H پینسل 2H پینسل اب یہ ہارڈ ہیں جیسے 2H ہے وہ کم ہارڈ ہے لیکن 4H اس سے بھی زیادہ ہارڈ ہے لیکن آپ جب اس سے شیڈنگ کریں گے تو یہ بہت لائٹ شیڈ ہوگی 2H تھوڑا سا ڈارک شیڈ کرے گی 4H اس سے بھی لائٹر شیڈ میں ہوگی یعنی کہ پینسل ہارڈ تو ہے لیکن جب آپ اس سے لکھیں گے تو وہ لائٹ لکھے گی اسی طرح پھر ہیں B یعنی بلیکنس یعنی B میں جتنا گریٹ بڑھے گا پینسل اتنی ڈارک شیڈ کرے گی جب آپ شیڈنگ کریں گے اتنی ڈارک شیڈنگ ہوگی یعنی 2B, 4B, 5B, 6B جو 6B ہے وہ بہت ڈارک ہے 2B کی نسبت اسی طرح 7B اس سے بھی ڈارک ہے 8B اس سے بھی ڈارک ہے یعنی اس سے بھی زیادہ بلیک ہے تو یہ جس طرح نمبر B میں بھرتا جا رہا ہے اس کے بلیکنس بھرتی جا رہی ہے لیکن پینسل سوفٹ ہوتی جا رہی ہے یعنی جب آپ اسے شاپنر سے شاپ کریں گے تو اس کے ٹوٹنے کا خطرہ بھر جائے گا اگر آپ کے لئے یہ ٹرمز ابھی کنفیوزنگ ہیں کہ کیا ہارڈ اور سوفٹ اور یہ کیا سب ہے تو آگے جا کے آپ کے لئے سب کنفیوزنز دور ہو جائیں گی اب یہ کے لئے بس آپ اتنا دیکھ لیں H یعنی ہارڈنیس اور B ہے یعنی بلیکنیس اور جتنا جتنا نمبر بھرتا جائے گا پینسل ہارڈ اور پینسل بلیک ہوتی جائے گی تو سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں پہلی سیریز جو کہ ہے B سیریز جی تو اب دیکھیں آپ کے سامنے کمپیوزن شو ہو رہا ہے B سیریز کا اور H سیریز کا آپ H میں دیکھیں H میں جیسے جیسے نمبر بھر رہا ہے یعنی 2, 3, 4, 5 جیسے جیسے نمبر بھر رہا ہے شیڈ لائٹر ہوتا جا رہا ہے 6H کتنا لائٹر ہے 7H اس سے بھی لائٹر ہے ڈرائن کی آٹلائن کر رہے ہوتی ہیں تو ہمیں بوزر اور ڈارک پینسل نہیں چاہیے ہوتی ہے اگر ہم ڈارک پینسل یوز کریں گے تو ہمیں ایریز بھی کرنا پڑتے ہیں تو ہم ایریز کریں گے تو اپنا مارک چھوڑ جائے گا جو کہ ہمیں نہیں چاہیے ہاں جی تو اسی وجہ سے جو ہے ہم آٹلائن کرنے کے لیے اپنے ڈرائن کی ہم لائٹر پینسل یوز دیکھیں لیکن دیکھیں ایج کا مطلب تھا ہارڈ تو بس میں ہارڈ سے کیا مراد ہے تو میں آپ کو بتاتی ہوں ایج کا مطلب ہے ہارڈنیس یعنی پینسل بہت ہارڈ ہے آپ اسے شاپنر سے شاپ کریں یہ بالکل نہیں ٹوٹے گی ٹھیک ہے اب جیسے تھری ایج ہے وہ بھی ہارڈ ہے لیکن فور ایج اس سے بھی زیادہ ہارڈ ہے فائیو ایج اس سے بھی زیادہ ہارڈ ہے لیکن وہ اتنی لائٹر شیٹ بھی ہیں یعنی اگر آپ آٹلائن کرنا چاہتے ہیں تو آپ ایج سیریز میں سے کوئی بھی پینسل لے لیں میں آپ کو کونسی ریکمینڈ کروں گی یہ میں آپ کو اینڈ پہ بتاؤں گی اس کے علاوہ آپ دیکھیں بی سیریز ہے یعنی بلیکنیس پینسل بلیک ہوتی جا رہی ہے ایج بھی بلیک ہے بی اس سے بھی بلیک ہے ٹو بھی اس سے بھی بلیک ہے پھر تھری بھی اس سے بھی بلیک ہے جیسے جیسے نمبر بھرتا جا رہا ہے اس کی بلیکنس اس کی ڈارکنس بھرتی جا رہی ہے جو مینلی یوز ہوتے ہیں وہ یہ ایون سیریز یوز ہوتی ہے جیسے کہ ٹو بی، فور بی، سکس بی، ایٹ بی، ٹین بی لیکن یہ جو ہیں یہ ہر گریر میں پینسل آویلیبل ہیں اور آپ جتنی زیادہ جو ہے وہ نمبر میں لیں گے اتنا زیادہ جو ہے وہ ڈارک ہوگی اتنی زیادہ بلیک ہوگی اور اس سے شیڈنگ بہت مزے کی ہوگی جتنی سوفٹ پینسل ہوگی وہ اتنی ایزی ہوگا اسے بلینڈ کرنا اور وہ بہت مزے سے بلینڈ ہو جائے گی یعنی اگر آپ سکس بی سے شیڈنگ کر رہے ہیں تو وہ ایک تو بلیک ہے آپ اسے شیڈنگ کر رہے ہیں اور جب آپ اسے بلینڈ کریں گے تو وہ بہت مزے سے بلینڈ ہو جائے گی بہت سوفٹ سی پینسل ہوتی ہے تو اگر آپ شیڈنگ کے لیے لینا چاہ رہے ہیں تو اب بی سیریز میں سے کوئی بھی لے سکت نہیں یہ آپ کے سامنے چارٹ ہے یہ سوفٹ ایس پینسل اور نیچے جیسے 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 آتے جا رہے ہیں وہ ہارڈ ایسٹ ہوتی جا رہی ہیں ہاں جی تو ایک پینسل ایسی ہوتی ہے جو ہم بہت زیادہ یوز کرتے ہیں وہ ہے ایچ بی پینسل ہم سکولز میں ایچ بی پینسلی یوز کرتے ہیں کیونکہ یہ نارمل بلیک ہوتی ہے جتنا ہمیں چاہیے اور یہ ہارڈ بھی نارمل ہارڈ ہوتی ہے یہ ہم شاپ بھی ایزی لی کر سکتے ہیں یہ ٹوٹتی بھی نہیں ہے تو ہمارے لیے ایزی رہتی ہے اور جب بھی ہم ڈرائنگ سٹارٹ کرتے ہیں میرا خیال ہے ہر کو یہ پہلے ایچ بی پینسلی یوز کرتے ہیں کیونکہ یہ ہر کسی کے گھر میں اویلیبل ہوتی ہے اور یہ صحیح ہے یہ ہر بچہ یوز کرتے ہیں تو ایچ بی پینسل ہو گئی ہاں جی اب بھی اس کے شیڈنگ دیکھ لیتے ہیں بی سیریز کے پینسل ان سے شیڈنگ کس طرح کی ہوتی ہے آپ یہ دیکھیں بی سے شیڈنگ پھر 2 بی 3 بی 4 بی 5 بی یعنی ڈارک ہوتی جا رہی ہے بیڈی مزے کی سوفٹ سی شیڈنگ ہوتی جا رہی ہے اب دیکھ تو ایک تو اس کا طریقہ ہوتا ہے اب نیو شاپنر یوز کریں اس سے بھی کافی حد تک پینسل جو ہے وہ نہیں ٹوٹتی نہیں تو اس طرح کے پیپر کٹر رہتے ہیں آپ اس سے پینسل کو شاپ کریں تو پینسل نہیں ٹوٹتی ہے اس کا لیڈ نہیں ٹوٹتا ہے ان پینسل کے لیے جو بہت زیادہ سوفٹ ہوتی ہیں جیسا کہ 8 بی ہو گئی 9 بی 10 بی اس کے علاوہ چار کول پینسل جو ہوتی ہیں میں آگے جل کے آپ کو بتاتی ہوں چار کول پینسل کیا ہوتی ہیں اور ان کے گریڈنگز کیا ہوتی ہیں اب یہ دیکھیں میں نے آپ کے ساتھ ایج سیریز کے کچھ شیڈنگ شیئر کی ہیں کہ ایج کیس طرح کی ہوتی ہے دیکھیں آپ ایج میں جتنا ڈیجر بھرتا جا رہے ہیں وہ اتنی پینسل جو ہے وہ بلکل لائٹ ہوتی جا رہی ہے ہاں جی تو اب بکر آپ بگنر ہیں ابھی آپ نے سٹارٹ ہی کی ہے رائنگ تو میں آپ کو ریکمینڈ کروں گی آپ آؤٹلائن کے لیے فور ایج پینسل لے لیجیے اور شیڈنگ کے لیے ایٹ بی پینسل لے لیجیے اور آپ کو کسی پینسل کے بے ضرورت نہیں ہے اب اس کے بعد آجاتی ہے میکینیکل پینسل جنہیں ہم کلچ پینسل بھی کہتے ہیں ہاں جی یہ جو پینسل ہوتی ہے کچھ اس طرح کی ہوتی ہے اب اس میں جو ہے نا وہ یہ کافی سارے سائزز میں آتی ہے لائک 0.5 mm 0.25 mm آپ کو جو سائز جائے آپ لے سکتے ہیں اب اس کے اندر لیڈ ڈلتا ہے جو لیڈ ہوتا ہے وہ آپ کو الگ سے لینا پڑتا ہے ڈیفرنٹ کمپنیز کے مل جاتے ہیں اگر آپ اس پر ایک ڈیٹیل ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں اب جیسے ان کے نام میں ہے کول تو یہ جس طرح کوئلہ ہوتا ہے یہ سیم اسی طرح کی ہوتی ہیں اب ان میں بھی تین شیرز آتی ہیں صوف، میڈیم اور ہارڈ جو صوفٹ ہوتی ہے وہ سب سے ڈارک ہوتی ہے میڈیم اس سے لائٹ ہوتی ہے ہارڈ اس سے بھی لائٹ ہوتی ہے لیکن یہ بہت زیادہ ڈارک پینسل ہوتی ہیں چاہے آپ ان میں ہارڈ بھی لیں تو یہ پھر بھی ڈارک ہوگی اب گری فائٹ پینسل میں اور ان میں کیا فرق ہے ان میں یہ فرق ہے کہ یہ بلکل میٹ ہوتی ہیں جب آپ پکچر لیتے ہیں گری فائٹ شائن دیتا ہے لیکن چارکول پینسل میں شائن نہیں آتی تو یہ پکچر لینے میں بھی اچھی رہتی ہے اور ویسے بھی یہ شیڈنگ کے لیے بہت زیادہ یوز کی جاتی ہے ہاں جی تو آئی ہوب کہ آپ کو اب یہ سب کچھ سمجھ آ گیا ہوگا پینسل کے بارے میں لیکن اگر ابھی بھی آپ یہ ذہن میں کوئی بھی کسٹن ہے تو آپ نیچے کومنٹ سیکشن میں میرے سے پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ میں آپ کو ضرور ریپلائی کروں گی اب نیکسٹ پر آپ یہ آتی ہے کہ ان کی پرائزز کیا ہوتی ہیں اور اگر آپ پاکستان میں ہیں تو آپ ان کو کہاں سے بائی کر سکتے ہیں تو میں آپ کے ساتھ یہ شیئر کر دیتی ہوں دیکھیں سب سے پہلے تو یہ کہ پینسلز کئی کمپنی جو ہے نا وہ پینسلز بنا رہی ہے کچھ کمپنیز جو ہوتی ہیں وہ ان کی پینسلز جو ہیں وہ مہنگی ہیں کچھ جو ہیں ان کی تھوڑی سستی ہیں میں آپ کے ساتھ کچھ پرینٹ شیئر کر دیتی ہوں اور اس کے بعد میں آپ کے ساتھ پیجز بھی شیئر کر دوں گی جہاں سے آپ یہ لے سکتے ہیں ورنہ آپ یہ سٹیشنری شاپ سے بھی لے سکتے ہیں تو سب سے پہلے جو ہے وہ ہے سٹیڈلر کی پینسلز ہاں جی یہ سٹیڈلر کی پینسلز ہیں بہت زیادہ جو آرٹسٹ ہیں وہ یوز کرتے ہیں لیکن یہ تھوڑی سی ایکسپینسیو ہوتی ہیں کہ آپ کو اونلین پیجز سے بھی مل جائیں گی وہ میں آپ کو بتا دوں گی اور یہ مارکٹ سے بھی ایزیلی مل جائے گی اگر آپ چاہیں تو آپ اس میں انویسٹ کر سکتے ہیں جو دوسری کمپنی ہے وہ فیبر کیسل اس کی پینسلز بھی بہت اچھی ہوتی ہیں اور یہ میں نے اونلین چیک کیا تھا تو ایٹین ہنڈرڈ کے جو ہیں یہ پینسلز مر رہی تھی ٹویلف پینسلز اگر آپ چاہیں تو آپ یہ بھی بائے کر سکتے ہیں میں نے اس کی ایک پینسل بائے کی تھی تو ایٹینگ وہ مجھے وان ٹوئنٹی تک ملی تھی اور اس کے علاوہ فیبر کیسل کی میکینیکل پینسلز بھی آتی ہیں جو کہ دراز پر فور ہنڈرڈ فائیو ہنڈرڈ کی رینج میں اور وہ بہت اچھی ہوتی ہیں آپ چاہیں تو وہ بھی لے سکتے ہیں اس کے بعد جو ہے وہ ایک پاکستانی برینڈ ہے مونو آرٹ اس کی ایک پینسل آپ کو ٹھلٹی روپیز میں مل جاتی ہے اور یہ بہت اچھی پینسلز ہیں ان کے میں نے ڈارک شیر بھی یوز کی ہیں اور ان کا میرے پاس فور ایچ پی ہے یہ بہت مزے کی پینسلز ہیں آپ جائیں تو آپ ان میں بھی انویسٹ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اس کے علاوہ جو ہے یہ دیکھیں یہ ٹویلف پینسلز ہیں یہ میں نے دراز پر دیکھا تھا اور بھی منسٹریشنری پیڈیز پر دیکھا تھا یہ صرف اور صرف 300 میں آپ کو ٹویلف پینسلز مل جائیں گی اگر آپ ایک بگنر ہیں تو آپ یہ بالکل لے سکتے ہیں اس کے بعد یہ کہ آپ اس کو لے کہاں سے سکتے ہیں تو سب سے پہلے تو ہے دراز آپ دراز پر جائیں اور آپ وہاں سے پینسلز بائے کر سکتے ہیں اس کے علاوہ میں نے کچھ انسٹرگرام پر پیجز دیکھے ہیں جن سے میں نے خود پینسل لیئے اور میں نے پرائے کیا ہے اس کی اچھی ہوتی ہے اس کا لنک بھی میں دسکرپشن باکس میں دے دوں گی اور کچھ سریشنری کے سٹورز ہیں جن سے میں نے کچھ چیزیں بائے کی ہیں اور ان کی بالکل آثینٹک چیزیں ہوتی ہیں میں ان کا بھی پیج دسکرپشن باکس ان کا لنک بھی میں آپ کو دسکرپشن باکس میں دے دوں گی ہاں جی تو امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کے لئے کافی زیادہ ہیلپ فور رہی ہوگی اگر ایسا ہے تو آپ مجھے کومنٹ سیکشن میں لازمیں بتائیے گا اور اگر آپ کے کوئی بھی کوئیسٹنز ہیں اس ویڈیو سے ریلیٹیو تو آپ مجھے کومنٹ سیکشن میں پوچ سکتے ہیں تو انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ